پی ٹی آئی نے انتظامیہ کی جانب سے جلسے ہیں اور دھرنے کی اجازت نہ ملنے پر درخواست دائر کر رکھی ہے ڈالر نے پھر سے تیسی سے اپنی اڑان پکڑ لی انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر اٹھاون پیسے اضافے سے دو سو اکیس روپے اکاون پیسے کا ہو گیا ادھر پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا مضبط رجحان ہنڈرٹ انڈیکس ایک سو بیالیس پوائنٹ کی سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے شاہینوں کا آج پروٹی سے بڑا مقابلہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے آج کا میچ انتہائی اہم میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ایک بٹے سڈنی میں کھیلا جائے گا گروپ ٹو میں جنوبی افریقہ دوسرے اور پانچوں نمبر پر موجود ہے پاکستان پی ٹی اے کے حقیقی آزادی مارچ کا آج ساتھویں روز کافلہ آج وزیر آباد کی جانب روانہ ہوگا امران خان کا اسلامباد جا کر بھی تحریک ختم نہ کروے کا اعلان دس ماہ تحریک جاری رکھنے کے عظم کا آیادہ کہتے ہیں جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے یہ تحریک چلتی رہے گی چوروں کی غلامی سے موت اچھی میں کبھی اس حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا امران خان عدالت کو یقین دلاتے ہیں تو اسلامباد آنے دیا جائے گا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے بتا دیا کہا سیاست میں ہمیشہ مذاکرات کی حمایت کی جاتی ہے مریم آنگزیب کے بھی امران خان سے سوالات پوچھا شہباز شریف جو تھا تو عدالتوں میں ثبوت کیوں نہیں دیئے رانہ سناؤلہ قاتل تھا تو ہیروین ڈال کر گرفتار کیوں کیا کہاں گئی ویڈیوز آرمی چیف کو تاہیات ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی اسلامباد میں سفری سہولیات کی بہتری کے لیے بڑا اقدام وزیراعظم کی ہدایت پر مختلف سیکٹرز کو میٹرو بس سسٹم سے منسلک کرنے کے منصوبے کا اجران تیرہ روٹس اور ایک سو اٹھائیس بسوں پر مشتمل فیڈر روٹس بس نیٹورک کا پہلا مرحلہ آئندہ سال کی پہلی سماحی میں مکمل کر لیا جائے گا وزیراعظم کی منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کراچی کے علاقے اور رنگی ٹاؤن میں رینچرز اور پولیس کی مشترکہ کاروائی دوبھتہ خور دھر لیے گئے کھوکھرا پار انویسٹیگیشن پولیس نے بینل صوبائی گروہ کے پانچ کاریندے پکڑ لیے اور محکمہ موسمیات نے ملک میں بارش رکی نوید سنا دی ملک میں مغربی ہواوں کا سلسلہ کل سے داخل ہوگا جو سات نومبر تک موجود رہے گا کل شام سے کشمی، گلکت بلدستان اور خیبر پختوں خا کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان موسیقی